بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو کلے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو گندم کی فصل ہے نا جب ہم پہلا پانی لگاتے ہیں تو اس کے پتے جو ہے نا وہ کھٹے ہو جاتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے کہ یہ اپنا نا ہماری گندم جو ہے نا یہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے تو اس کے بیس پچیس پرسینٹ پاوتے جو ہے نا ختم ہو جاتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ نے پانی لگانا ہے تو پہلا پانی کاما کاما اپنا ہلکا لگائیں زیادہ بارکار نہیں دینے چاہیے کیونکہ اوپر جو کلراتھی زمین ہوتی ہے اور پھر پانی دیتے ہیں یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب ہم لیڈر کراتے ہیں زمین کو ہم ہار کرنے کے لئے تو اس وقت جو ہے نا کلراتھی جو چیز ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتی ہے ہم پانی لگاتے ہیں تو یہ مسئلہ بن جاتا ہے تو اس سے بہلے جو ہے جب آپ کو جب کبھی بھی لیڈر کروائیں تو لیڈر کروائنے کے بعد ایک دفعہ پہلے ویسے ہی زمین کو پانی لگا کر رونی کر لیں رونی کرنے سے جو اس کے اوپر جو کلراتھی ہوتی ہیں نا اثر کڑوا ہوتی ہے جب پانی کھڑا ہوتا ہے تو وہ نیچے چلا جائے گا اور اس کا جو پودیک پر یا گندم پر جس کا برا اثر پڑنا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا تو پھر جب آپ نے کاش کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے پانی لگانا ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے بہت کسان ایسا ہے تو پانی زمین کو پہلا پانی بھر کر دیتے ہیں پہلا پانی بالکل ہلکہ لگائیں ایسے ہی لگائیں جیسے پہلے ہم کومے چلاتے ہیں کومے پر پانی لگاتے تھے اب تو ٹیوبول آگئے ہیں ماشاءاللہ پانی کی بہت ہی مقدار ہوتی ہے پلانے میں زمین کو آپاشی کے لیے تو ایریگیشن کرنے کے لیے پہلے کومے چالتے تھے ہم جب ٹیویاں رہ جاتی تھیں وہ وہ اپنا وہ اس کو سوٹیوں کے ساتھ کسی کے ساتھ پانی کی کھیلے بنا کر اس تک پچاتے تھے تو آپ ایسا ہی پانی لگائیں جس سے آپ کی فصل جو ہے نا وہ پانی کم سے کم لگائیں اور پھر جب دوسرا پانی ہے وہ بارکار بھی لگائیں تو اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو میں آپ کو تقید کروں گا کہ جب آپ لیزر کراتے ہیں جو زمین ہموار کرنی ہوتی ہے جب آپ نے اپنا زمین کو کاشت کر لیزر کرانے کے بعد ایک دفعہ رونی کر لیں اور زمین کی سطح کا بھی پتہ چال رہا ہے دوسرا جو ہے جو اس کے کلراتی زمین ہوتی ہے وہ کڑواہٹ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور پھر آپ جو بھی فصل کاشت کریں گے وہ بڑی اچھی طرح اس طرح کیسے جو آلوان کی زمین ہوتی ہے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا وہ پہلے ہی نرم ہوتی ہے تو یہ مسئلے بانتے ہیں کلراتی زمینوں میں یہاں پر کھارے پانی ہیں ان پر تو اس سے بہتر ہے جب آپ ایسا ہو جائے تو آپنا فنجے سائٹ دوائی ہے جب آپ اس کا سٹاپ وہ اس کا بھی سپری کریں تو اس سے بھی یہ مسئلہ حال ہو جائے گا تو آپ اشی کے بعد یہ دوائی کا استعمال کریں یہ فنجے سائٹ دوائی ہے وہ سپری کریں گے تو یہ بہتر ہو جائے گی جندم برکہ میں آپ کو سب ہی کسانوں کو دمیداروں کو یہ ضرور اڈوائز کروں گا کہ آپ پانی پہلا پانی جو ہے نا وہ برکر نہیں لگائیں ہلکا سا پانی لگائیں اور اس کے ساتھ اگر پھر بھی مسئلہ بان جاتا ہے پودے جمین کے جو جندم کے پودے جو ہیں وہ سفید ہو جاتے ہیں کھٹے ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر جائیں فنجے سائٹ دوائی اہمیشٹا ٹاپ جو ہے نا وہ استعمال کریں اور بھی مطلب بہت سی عدویات ہیں جو آپ استعمال سپری کر کے تو یہ مخلہ حل ہو جائے گا تو آپ اس کے لیے جو آپ کو مہرین حدایت کرتے ہیں اس پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کی فصل برپور ہوگی اور یہ جو یہ آپ اس سال جو گندم کی جو بہت سی شکیتیں آتی ہیں کہ یہ ہماری گندم کی فصل جو ہے نا وہ تو اتنا جمعو نہیں ہوا ہے انشاءاللہ یہ جتنی فصل جو ہے نا پانی کے بعد یہ گندم کی نا یہ شاکھیں ماریں گی اور اچھی ہو جائے گی اس کے لیے آپ زیادہ زیادہ منت کریں اور جو ذریعی مہرین ہیں جو ہم بتا رہے ہیں ان پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کا اللہ تعالی حمی و ناصر ہوگا اور فصل جو ہے نا وہ آپ کی اچھی ہوگی رہا لیکن کبھنے یو る م ت چ ت linha ا at موسیقی